اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویلکم ٹو رجداز کی چین آپ سب لوگ کیسے ہو امید کرتی ہوں اللہ کے فضل کرم سے آپ سب لوگ خیرے صحیح ہوگے آج ہم ممبئی کی فیمس پاو بھجی بنائیں گے یہ بہت ہی جلدی بنتی ہے کھانے میں بہت ہی ریلیشیس لگتی ہے آپ ایک بار اس طریقے سے ضرور ٹائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اب ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ آدھا کلو آلو لے لیے ہے تین میڈیم سیس ٹماٹر ہے دو میڈیم سیس پیاز ہے ایک چھوٹا سا گاجر ایک میڈیم سیس کیپسکم پاو کلو فلاور اور آدھا کپ مٹر ہے ہم نے سب کو کٹ کر کے رکھ دیے ہیں ہم نے پیاز اور ٹماٹر اور آر لوگ کو بھی کٹ کر کے رکھ دیے ہیں مسالے میں ہم نے ٹو ٹی سپن کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپن دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپن زیرہ پاوڈر ٹو ٹی سپن پاو بھجی مسالہ ہاف ٹی سپن حلدی ون ٹی سپن جنجر کرلک پیس ٹو ٹی سپن بٹر اب ہمیں ایک کوکر لیں گے اس میں آلو اساری سبزیاں دال دیں گے آپ کو جو بھی سبزیاں پسند ہیں آپ ڈال سکتے ہیں اب ہمیں ایک باؤل پانی ڈال دیں گے اور نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں گے اور اسے پریشر کوک کر لیں گے ہم نے ہائی کر دیے ہیں اب دو سٹی آنے کے بعد سلو فلیم پر ہم نے پانچ منٹ اسے رکھ دیے تھے اب یہ اچھے سے کوک ہو گئی ہے سبزیاں سٹی بھی ہم نے جانے دیے اب اسے کھول کے دیکھ لیں گے سبزیاں اچھے سے گل گئی ہے اب ہم اسے میشر سے میش کر کے رکھ دیں گے ہم اسے اچھے سے میش کرنا ہے تاکہ سبزیاں ساری موں میں نہیں آئے یہ کریمی ٹیکشٹر بنیں جیسے ہم باہر کھاتے ہیں ویسی ہی اسی طرح سے ہم اسے بنا لیں گے اب یہ اچھے سے میش ہو گئی ہے ہم اسے سائٹ میں رکھ دیں گے اب آگے کی تیاری کر لیں گے ہم نے ایک پائے میں ٹو ٹیبر سپون آئل دال دے دیے ہیں اب ہم اسے ٹری ٹیبر سپون بٹر دال دیں گے اسے بٹر سے اچھا فلیور آ جاتا ہے اس میں ہم نے بٹر اچھے سے دال دیے ہیں اب ہم اسے پیاس چاپ کیوی دال دیں گے اسی طرح ہم اسے چلاتے رہیں گے گیاس کی فلیم کو ہم نے میڈیم ٹو ہائی رکھا ہے جب تک کہ اس کا کلر لائٹ گولڈن ہی ہوتا ہم اسی طرح اسے چلاتے رہنا ہے ہم اسے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے بس لائٹ گولڈن کلر آ جائے اتنا ہی ہمیں فرائے کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے کلر آ گیا ہے لائٹ گولڈن میں اب ہم اسے جنجر گارلک پیس دال دیں گے ایسے تھوڑی در ہم اچھے سے بھون لیں گے دو تین منٹ ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اب یہ اچھے سے بھون آ گیا ہے ہم اسے تماؤٹر دال دیں گے اسے بھی اچھے سے ہم چلاتے رہیں گے اب ہم اسے ٹیسٹ کے سب سے نمک دال دیں گے اسے اچھے سے مکس کر کے کور کر کے اسے پانچ منٹ کے لئے ہم رکھ دیں گے تاکہ تماؤٹر اچھے سے گل جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کا لیٹ نکال دیں گے تماؤٹر اچھے سے گل گئے ہیں ہم تھوڑی در ہم اسے چلاتے رہیں گے تاکہ سارے تماؤٹر اچھے سے گل جائے اب آد رکلیسن بھی اچھے سے بھون آ گیا ہے تماؤٹر بھی اچھے سے گل گئے ہیں اب ہم اسے سکھے مسانے دال دیں گے اسے ہم اچھا سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی در اسے بھی ہم اچھا سے بھون لیں گے تاکہ سارے مسالے کی اکچھاپن چلا جائے گیس کی فلیم کو ہم سلو ہی رکھیں گے اور اسے کنٹینیسلی چلاتے رہیں گے تاکہ سارے مسالے اچھا سے پک جائیں اب یہ اچھا سے بھون گئے ہیں مسالے ہم اس میں تھوڑا پانی بھی ڈال دیں گے تاکہ سارے مسالے نیچے سے جہلے نہیں پانے ڈال کے پھر سے ہم تھوڑا بھون لیں گے گیس کی فلم کو ہم نے میڈیم رکھ دیئے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے پک رہے ہیں اب ہم اسے لیڈ لگا کے اسے پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں گے تاکہ سارے مسالے اچھے سے پک جائے اب دیکھ سکتے ہیں سارے مسالے اچھے سے پک گئے سرپیس پہ تیل بھی آ گیا ہے تھوڑے ہم اسے چلا لیں گے مسالے کی اچھے سے بھونائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ساری سبزیاں جو ہم نے میش کر کے رکھ دیئے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کا کلر ہمیں تھوڑا لائٹ لگ رہا ہے اس کے لئے ہم اس میں ٹو پینچ کے قریب ہم ریڈ پوٹ کلر دال دیں گے یہ آپشنل ہے آپ کو پسند ہے تو ڈالیں نہیں پسند ہے تو نہ ڈالیں ہمیں بلکل باہر والا کلر چاہے اس کے لئے ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں ہم نے پانچ میٹوں سے کور کر کے رکھ دیئے تھے اب یہ اچھے سے سبزی بھی پک گئی ہے اب ہم اس پر ٹو ٹیپر سپون کے قریب بٹر ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے بٹر ڈالنے سے اس میں فلیور بہت اچھا تھا کھانے میں بہت ہی ڈیلیشیس لگتی ہے اس لئے آپ بھی ضرور بٹر ڈال لیے گا اب ہم نمک ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے نمک کیسا ہے نمک ہمیں تھوڑا کم لگ رہا تھا اس لئے ہم تھوڑا ڈال رہے ہیں اب ہماری پاو بھاجی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں لیمن جوز ڈال دیں گے ہاف لیمن جوز ڈال دیئے ہم نے آپ کو جتنا کھٹا پسند ہے آپ اتنا ڈال سکتے ہو تھوڑی در ہم اسے پکا لیں گے تاکہ لیمن کا فلیور اچھے سے پاو بھاجی میں آ جائے آپ اس کی کنسرسنسی بھی دیکھ سکتے ہو اسی طرح سے ہمیں اتنی ہی ٹھیک چاہیے اب تھوڑا نمک اور کم لگ رہا تھا ہم نے تھوڑا اور ڈال دیئے اب گیس کی فلم کو ہم آف کر دیں گے اور ہاری دنیا اس میں ڈال دیں گے ایسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ہاری دنیا ڈال کے پاو بھاجی اب ریڈی ہے سربنگ کے لیے ہم اسے سائٹ میں رکھ لیں گے اب ہم پاو کو بیچ سے کٹ کر کے اسے فرائے کرنا ہے ہمیں بیچ میں سے ہم کٹ کر کے اسے بٹر لگا لیں گے یہ بٹر میں دال کے فرائے کریں گے تو بہت ہی ڈیلیشیس لگتے ہیں جس طرح سے ہم پاو بھاجی کے ساتھ پاو باہر کھاتے ہیں اسی طرح سے ہم بنا لیں گے اب ہم اس پر میلچ پاوڈر سپرنگل کر دیں گے اسے پاو کا کلر بھی بہت اچھا دیکھتا ہے کھانے میں بھی بہت ڈیلیشیس لگتے ہیں ہم نے تاوے کو پہلے سے یہ گرم کر کے رکھ دیئے ہیں پاو کو صرف ہم گھما لیں گے تاکہ بٹر اچھا سے میلٹ ہو جائے اور میلچ پاوڈر کا بھی کلر اچھا سے آ جائے اوپر سے بھی ہم تھوڑا تیل لگائیں گے تاکہ پاو میں اچھا سی چمک آ جائے دونوں طرف سے ہم اچھا سے سیک لیں گے اسے ہمیں کرک نہیں کرنا ہے بس ہلکے سے اس کا کلر اچھا سے آ جائے بس اتنا ہی کرنا ہے ہم نے ساوینگ ڈیش میں پیاز اور ہری دھنیا پاو بھاجی ہماری بلکل ریڈی ہے کھانے کے لئے آپ ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور لائک شے سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی